اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فارمسیس شعبت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمسیس جاری ناظرین آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ہیں اور ایک دبا پھر ہم بہت ہی امپورٹن تائفیٹ ٹاپی جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ہے تائرائیڈ گلیم سے نکلنے والا ہارمون تو تائرائیڈ گلیم سے جتنے میں ہارمون نکلتے ہیں جو موسلی ٹی فور ٹی تھری ہوتے ہیں ان کا باڈی پر ایک اثر ہوتا ہے اب لیکن جب یہ ہارمون زیادہ اخراج کرتے ہیں باڈی سے تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے اور جب یہ کم خارج ہوتے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے باڈی پر آج کی ویڈیو میں ہم یہ جس کر کرنے والے ہیں کہ اگر تائرائیڈ گلین زیادہ اتداد میں تائرائیڈ ہارمون یعنی ٹی تھریزہ خارج کرتا ہے تو اس کے باڈی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جب تائرائیڈ گلین زیادہ اتداد میں تائرائیڈ ہارمون خارج کرتا ہے تو اس کو ہائپر تائرائیڈزم بولتے ہیں ہائپر جو تائرائیڈزم ہوتی ہے اس کے اوپر آج کی ویڈیو ہم بیس کر رہے ہیں اور ہم اس کے ایفیکس بتائیں گے باڈی پر کہ وہ کیا ہیں تو جو تائرائیڈ ہارمون خارج ہوتا ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا تائرائیڈ جو ہارمون ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک کیٹابولک ہارمون ہوتا ہے کیٹابولک مینز کہ یہ بہت سارے فوڈز اس کو بریک اپ کرتا ہے اسپیشلی لپڈز کو تو جب لپڈز کی بریکڈاؤن یہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو بیسک میٹابولک ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور جب بیسک میٹابولک ریٹ بڑھے گا تو ساتھ میں جو ہے نا وہ کیلوریز جو باڈی کو ریکوائر ہوں گی اس کی جو ہے نا انٹینسیٹی میں بھی شیدت آ جائے گی تاکہ ہومنس تیسس کو جو ہے نا برقرار رکھا جا سکیں تو اس کے لیے پھر ہم زیادہ فوڈ انٹیک بھی کریں گے تو جو پہلا ایفیکٹ ہوگا ہائپر تائرائیڈزم کا باڈی کے اوپر وہ ہے باڈی کا سلم ہونا یعنی آپ کی باڈی پتلی ہوگی جس آدمی میں تائرائیڈ ہارمون زیارہ خارج ہوں گے وہ آدمی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمزور ہوگا اور پتلا دبلہ ہوگا اور اس کی وہی وجہ ہے کہ کلوریز کا انٹیک بڑھ جائے گا فوڈ کا انٹیک بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ہائپر جو ہے نا وہ بیسک میٹابولیک ریٹ جو ہے نا وہ بھی بڑھ جائے گا تو بیسکلی سلم جو ہے نا سلمنس جو ہوگی یہ پہلا ایفیکٹ ہوگا باڈی کے اوپر جو دوسرا ایفیکٹ ہائپر تائروریزم میں باڈی کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے ہیٹ انٹولرنسی یعنی جو آدمی اس کا بیسک میٹابولیک ریٹ بڑھ جائے گا کٹیابولیزم بڑھ جائے گی ہارمون کے بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے اس کے باڈی میں جو ٹمپریچر ہے وہ بھی بڑھ جائے گا تو ایسا شخص جو ہے نا وہ ہیٹ انٹولرنسی ہوگا یعنی وہ اگر کولڈ ماہول میں جائے گا تو اس کو برا لگے گا جو ایفیکٹ ہوگا ہیومن باڈی میں وہ ہوتا ہے موائس سکن کا یعنی اس شخص کی جو سکن ہوگی یعنی ٹمپریچر بڑھے گا دیفینٹلی تو باڈی پہ جو ہے نا پسین آئے گا تو اس کی سکن جو ہے نا وہ موائسٹ ہوگی اور یہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے کسی بھی ہائپر تائروریزم کے پیشنٹ میں اس کے ساتھ ساتھ فیمیلز میں اگر تائر ایڈ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اولائیگو مینوریا کاز کرے گا اس کی اولائیگو مینوریا کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی جو منسز ہوں گے وہ ڈیلے ہوں گے یعنی پچاس سے لے کر ساٹھ دنوں میں ایک یا دو دفعہ جو ہے نا اس کو منسز آئیں گی موسیقی ایک دفعہ آتی ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ اولائیگو مینوریا کہلاتی ہے اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے باڈی پر تائر ایڈ ہارمون کا وہ ہے تینڈین ریفلیکس کا یعنی تینڈین ریفلیکس کا مطلب ہے کہ سیمپتھیک کائن آف ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے اور وہ برین پر ایفیکٹ ہونے سے بڑھتی ہے اور یہ آدمی ایکٹیو ہوگا یعنی بہت زیارہ تھیز تھیز گھومے گا اور جلی جلی جو ہے نا وہ اپنے کام سر انجام دے گا یعنی جو اس کی موٹر ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اس کے علاوہ چٹے نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہارٹ ریڈ جو ہے نا اس شخص کا وہ بڑھے گا یعنی نارمل حالات میں بھی اس کا ہارٹ ریڈ جو ہے نا وہ بڑھا ہوگا اور جب یہ شخص جو ہے نا ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوگا یعنی ایک جگہ پر یہ بیٹا ہوا ہے ریسٹ کر رہا ہے وہ اس میں بھی اس کا ہارٹ ریڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگا یعنی پاؤنڈنگ آف ہارٹ ہوگی یعنی دل ڈوب رہا ہوگا جو ہم عام زبان میں بولتے ہیں تو یہ ہائپر تیروڈزم کی ورہ سے ہوتی ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص میں ٹیکی کارڈیا ہے یعنی ٹیکی کارڈیا کس کی ورہ سے ہے کیونکہ اس میں تائرائیڈ ہارمون جو ہے نا وہ زیادہ ریلیز ہو رہے ہیں ساتھوے نمبر پر جو ہے نا ہائپر تیروڈزم کے مریض میں فنگر ٹرمنگ ہوگی یعنی وہ شخص کے ہاتھ جو ہے نا وہ ٹوڑے کامپیں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے علاوہ آٹوے نمبر پر ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ جس شخص میں تائرائیڈ ہارمون ریلیز ہوتا ہے اس کی عام کے باہر کی طرف آئیے ہوں گی یعنی بلجنگ آف آئیز ہوں گی اس کو ہم اگزوپتالمس آئیز بولتے ہیں اور یہ ایسے پیشنٹ میں ہوتی ہے جہاں پر تائرائیڈ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے پری ٹی بیل میکس ایڈیما پری ٹی بیل میکس ایڈیما یہ کیسی کنڈیشن ہوتی ہے ہائپر تیروڈزم کے پیشنٹ میں کہ اس کے جو پاؤں ہوں گے اس کے اوپر سکیلنگ ہوگی یعنی وہ خوش قسم کے ہوں گے سکیلنگ ہوں گی اس کے علاوہ سویلنگ آف لکس بھی توڑا بہت پائے جاتا ہوگا پلیکس وغیرہ اس کے سکین پر بنیں گے اور یہ بھی ہائپر تیروڈزم کے اس زمرے میں آتا ہے دسویں نمبر پر ایک ایسا ایفیکٹ باڈی پر ہائپر تیروڈزم کے پیشنٹ میں ہوتا ہے جس کو ایکرو پیچی بولتے ہیں ایکرو پیچی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے جو ہاتھ ہوتے ہیں ٹھیکے اس کے خاص کر جو ہاتھوں میں جوڑ ہوتے ہیں اس میں تو ہی سویلنگ ہوگی اور یہ جو اس کے ناکھن ہوگی ہے اس پر اس کا ایفیکٹ ہوگا جس کو نیل کلبنگ بولتے ہیں اور یہ جو سویلنگ توڑی بہت ہوگی اسی چیز کو جو ہے نا ہم ایکرو پیچی بولتے ہیں اور یہ بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی ہائپر تیروڈزم کے پیشنٹ میں فائنلی اور گیاروے نمبر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسا شخص ٹاکیٹی ہوگا یعنی بہت زیارہ باتیں کرے گا انکشیس ہوگا وریز ہوں گی پریشان سا ہوگا یعنی اگر اس کو ایک فون کال بھی آتی ہے تو اس پر بھی وہ مسلسل باتیں کرتا ہوگا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ علامت ہے کہ اگر کسی ہائپر تیروڈزم اور پیشنٹ کے ساتھ آپ جب ملتے ہیں اور وہ بہت زیارہ باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہائپر تیروڈزم ہے تو یہ گیارہ ایفیکٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ اس صورت میں ہوں گے جب آپ کا تائرائیڈ ہارمون آپ کے باڈی میں زیادہ خارج کرے گا تو آپ کے باڈی پر یہ اثرات ہوں گے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو تھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر کمنٹ بھی کریں اچھی ہے اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی